سب سبی کا بریک کے بعد راچی کے راتو تھانا چھتر میں انسی بی نے نشے کی بڑی کھیپ پکڑی ہے اس کاروائی میں خریب ایک ہزار کلو گانجہ بارامت کیا گیا ہے اس کا بازار مل پچاس سے پچپن لاکھ روپہ ہے اور اس معاملے میں دو لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے راچی کی ٹیم نے اب تک کے سب سے بڑے نشے کے سوداگر کو گرفتار کیا ہے بتا دے کہ یہ نشے کی کھیپ راچی کی پہلی اور چار گنڈ کی دوسری سب سے بڑی کھانجے کی کھیپ ہے چپ کیا ہے اس سے پہلے دو جارے کس کے پروری ماں مینسی بی نے ایک ہزار پچاس کلو گانجے کی کھیپ کو سمڈیگا سے پرامت کیا تھا چانکاری کے انسار اس نشے کی کھیپ کو اوریسا کی بیلنگی سے بیہار کے ساسارام لے جائے جارہا تھا ایک بڑا خیب جو ہم نے لوگوں کو دس پوینٹل کے آس پاس تھا اور ٹرک میں وہ موڈ کر کے اس کے اوپر سے دوسرا سامان چھپانے کے حضاب سے اس کو جائے جارہا تھا راتو سانا چھتر میں جیسی یہ گاری پوچیت ہم لوگوں نے اس کے انٹرسپٹ کیا اور چک کیا تو اس وقت حالو اپیاج ملا لیکن ایک پکٹی سوچنا تھی ہے نشے کی کھے پوڑیسا سے چل کر بھیا جانے والی تھی جسے راچی سوٹیوی ٹرک پر چھپا کر لے جائے جارہا تھا لیکن انسی بی نے ٹرک کی جب تلاشی لی تو آلو کے بورے کی بیچ میں لگ بگ 950 گروہ گانجہ کو پرابط کر دیا گیا انسی بی کی راچی کی ٹیم نے بڑی سفلتہ حاصل کی ہے 945 کے جی گانجے کے ساتھ دو تسکروں کو بھی انسی بی کی ٹیم نے راتو تھارے کی پولیس کے سیوگ سے پکڑا ہے ان سے لگاتار پوچ تاشکی جارہی ہے پوری جانکاری جو ملی ہے وہ اسی ٹرک پر 945 کے جی جو گانجہ ہے جو اڈیسہ سے چل کر کے جو بیہار کے طرف جاری تھی کہیں نہ کہیں اسے لے کر کے لگاتا سوچنا ہی مل رہی تلیکن بینا جس طرح سے سوچنا ملیا اس سوچنا کے ادھار پر انسی بی کے ٹیم پوری رات اس پورے معاملے پر کاروائی کر رہی تھی تب ہی اسے جی جیرو جیرو ٹو جی 3432 نمبر کے گاڑی کے بارے پر جانکاری ملی جب اسے راتو تھانا چھتر میں رکوایا گیا سانی پولیس کے سیوگ سے جب اس کے تلاشی لی گئی تو ٹرک کے ٹھیک پیچھے کے جو ڈالے ہیں اس پر تقریباً 945 کے جی جو گانجہ ہے وہ چھپا کر رکھا گیا تھا نشے کے سو داغر جارکن کو نشے کی کوریڈور کے روپے استعمال کرتی لیکن جارکن نسلی تنسی بی کی ٹیم نے کئی بار ان بڑے کھیپوں کو پرامت کیا ہے نیوز 11 بھارت کے لیے رہاچی سے کیمرا پسر راجہ کے ساتھ محمد عمران کی ریپورٹ لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا